کہ ایسے ہم پر پابندی لگانا یہ زیادتی ہے ایسے میں ہم پر پابندی لگانا جات بھی آئے اس کی کیا ضرورت ہے جب لوکست ہو چکی ہے مشرقین کو اور فتح ہو چکی ہے مسلمانوں کو ہم ایسے اتریں مال غنیمت سمیٹھے سب کی طرح جبکہ مال غنیمت کی فضیلت ہے فرمایا کہ کسی فضیلت کی وجہ سے بھی اطاعت کو نہ چھوڑنا کہ یہ بھی تو افضل ہے یہ بھی تو یہ بھی تو افضل ہے یہ مال غنیمت کی فضیلت ہے یہ بھی تو افضل ہے حضور اکرم کہ ہمیں فتح ہو جائے تو مال غنیمت لینے کے لئے مت ہٹنا یہاں سے ہمیں شکست ہو جائے تو ہماری لاشوں سے پرندوں کو اڑانے کے لئے بھی یہاں سے مت ہٹنا یہ سخت بات فرمائیں گی تو میں نے ارز کیا کہ اجتماعیت کا اطاعت کا امتحان ہوتا جب ہے جب فتحات آئیں ادھر حکم آئیں ادھر فتح آئے پھر دیکھیں تم کیا کرتے ہو تو یہ چالیس صحابہ جن کا شاید چار پانچ فیصد بنتا ہوگا سات سو صحابہ میں سے تین سو تو الگ نکل گئے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے انہیں مزدار بات یہ ہے کہ ان تین سو کے کم ہونے سے نقصان نہیں ہوا سات سو صحابہ تین ہنزار مشکل پر غالب ہے یہ جی بات ہے کہ جو میدان میں نہیں اترا اس کی کمی سے نقصان نہیں ہوگا جو میدان میں اتر گئے ان کی نا فرمانی سے نقصان ہوگا تو چالیس فیصد کی بے اصولی سے صرف چالیس فیصد کا نقصان نہیں ہوا سو فیصد کا نقصان ہوا اس لئے ہم نے عرض کیا کہ جو بات مشورہ میں تیہ ہو جائے ہمیں اس کا پابند ہے مشورہ اس کے لئے ہے اور اگر اس مشورہ کی پابندی میں کوئی نقصان آ جائے تو کبھی بھی مشورہ کو انظام مت دینا یہ بھی حکم قرآن کا مشورہ کو انظام مت دینا اللہ نقصان آ جائے